اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ کو خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری جو ویڈیو اس کا ٹاپک ہم نے پلانٹس کو ریپورٹ کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے تو یہ میں ایک پودا لے کے آیا تھا نرسری سے تو آج میں نے اس کو دیکھا تو یہ نا یہاں سے ایک کریک ہو گیا تو ہمارا جو ایسا پلاسٹک پوٹ ہے اس کے کریک ہونے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر روٹ سٹرکچر جو ہے وہ اس کا مکمل باؤنڈ ہو گیا اور اس روٹس کو جہاں سے جگہ مل رہی ہو کہ گروہ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اکثر یہ جو پلاسٹک پوٹس ان میں چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ پوٹس جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں اگر روٹس جو ہیں بہت زیادہ ڈیویلپ ہو جائیں اور دوسرے نمبر پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دھوپ کے اندر پڑا رہا ہو تو دھوپ کے اندر بھی جو ہے پلاسٹک ہے ویسے ہلکا ہوتا ہے بہت اچھا میٹیریل تو نہیں ہوتا پلاسٹک کا تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ پلاسٹک کا پوٹ گر گیا ہو یا دھوپ میں پڑے رہنے کے وجہ سے اس پر کریکس آ گئے ہو تو چلیں اس کو ریپورٹ کرتے ہیں ویسے عمومن جو پلانٹس ہیں ان کو ریپورٹ کرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ برسات کا مہینہ ہوتا ہے جیسے اگر سپٹیمبر کے مہینوں میں بارشے ہوتی ہیں تو ان مہینوں میں اگر ہم ریپورٹ کریں پلانٹس کو تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو آج میں ریپورٹ کر رہا ہوں تو اب جون کا مہینہ چل رہا ہے لیکن وجہ یہ ہے تقریباً ایک ہفتے سے بارشے ہو رہی ہیں اور موسم کے اندر جو ہے ہیمیڈیٹی جو ہے آئیڈیل ہیمیڈیٹی ہے ان دنوں میں بھی ہم جو ہے اپنے پلانٹس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا تو بس ہم نے کرنا یہ ریپورٹ کر کے ہم نے کرنا جس یہ ہے کہ ہم نے اس والے گملے سے نکال کر اس کو ڈائریکٹ اس کے اندر لگا دیں ہم نے اس کی روٹس کو تنگ نہیں کرنا لیکن یہ ہے کہ اگر ہم برسات کا مہینہ جیسے اگر سپٹیمبر کا مہینہ ہے اس کے اندر ہم جو ہے اس کی جڑوں کو نیچے سے کاٹ بھی سکتے ہیں جو ہم روٹ بول نکالیں اگر روٹ بہت زیادہ ڈیویلپ ہو جائے ہیں تو ہم ان کی روٹس کو نکال کے تھوڑا سا کاٹ لے کے پھر ہم اس کو کسی دوسرے بڑے گملے کے اندر شیفٹ کر سکتے ہیں تو آج میں نے اس گملے کو شیفٹ کرنا تھا تو سوچا میں نے کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں یہ جو ہے یہ پلاسٹک کے گملے کے اندر لگا ہوا ہے اور اب میں نے اس کو مٹی کے گملے کے اندر شیفٹ کرنا ہے تو مٹی کے گملے کے اندر شیفٹ کرتے ہوئے ہم نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو مٹی کا گملہ ہے اس کے اندر ایک ہول ہوتا ہے اس ہول کے اندر ہم نے پہلے یہ پتھر رکھنا ہے اور پھر اس کو ہم نے شیفٹ کرنا ہے تو شیفٹ کرتے ہوئے اس کا بس آسان طریقہ ہے کہ اس کو میں ہلکا سے یہاں پر یہاں سے اس چیز کو مکمل پکڑ لینا ہے کھینچے نہ نہیں ہے صرف پکڑنا ہے تاکہ اس کی جڑے ڈائرک باہر نہ آجے مکمل روٹ بول ہمارے پاس آجے اور اس کو تھوڑا سے یہاں پر پتکنا ہے یہ دیکھیں یہ ٹوٹ چکا تھا بلکل یہ دیکھیں اس صحیح سے پانی جو تھا اس کے اندر ٹھہر نہیں رہا تھا میں نے سوچ ہے میں چینج کرنوں تاکہ پلانٹ جو اقراب نہ ہو تو یہ دیکھیں اس کی روٹس ویسے اتنی زیادہ تو نہیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ پھٹ سکے لیکن یہ ہے کہ اس کی روٹس جو ہیں کافی دیکھ کے نظر ہمیں آرہی ہیں جو کہ اب پھیلنا شروع ہو گئی یہ گر گیا ہو گا یا دھوپ میں پڑے رہنے کی وجہ سے اس کا جو پلاسٹ گملہ ہے وہ ٹوٹ گیا ہو گا اب اس کو میں بلکل اسی طرح ہی گملے کے اندر شفٹ کر دوں گا کوئی شیئر شہار نہیں ہم نے کرنے اور یہ بلکل آسان طریقہ ریپورٹ کرنے کا پلانٹ کو اور اس سے یہ ہے کہ اب پلانٹ کو کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پلانٹ کی گروڑ جو ہے وہ جہیں سے شروع ہو جائے ویسے تو اس کی مٹی گھیلی ہے لیکن یہ ہے کہ جب ہم پلانٹ کو ریپورٹ کریں گے تو ایک دفع اس کو ہلکا سا پانی ہم ضرور دیں گے تاکہ جو اس کے پتے وغیرے ہیں وہ اسے ٹریس میں نہ آگے میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پر سیند آئی ہوگی پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ